موسیقی 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 کہتے ہیں منزلوں پر راؤں سے روک بچے اما وطن مدینہ کیوں اب تلکنا آیا راؤں میں سارے باکو چھاؤں نیری ناصار ماشاءاللہ مومن اکرام قریب پر ارتشیب لے آئیں اب مجلس جو ہے اپنے اختدامی مراحل میں داخل ہو رہی ہے ذرا آپ کے ایمان کی جرہ کے لیے ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں قبلہ کی پیشانی کے لیے کہ آج سے ساڑھے چودہ سو برس پہلے بھی یہ سوالات تھے جو بھی قبلہ بیان فرما رہے تھے کی عرب کا وہ معاشرہ جس کی جاہلیت پہ بہت ساری باتیں تاریخ میں لکھی ہیں تو ہمارے آج کے دور کا ہسٹورین آپ لوگ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کے دور سے واقف ہیں ساری انفرمیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے جدید دور کے لوگ ہیں آپ تو ہمارے جو موڈرن ایرہ کے دو ہسٹورین ہیں وہ بہت مشہور ہیں موڈرن ایک ہٹی اور ایک گیبن تو گیبن نے یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کے بوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس بہت سارے جاہلیت پسند معاشرے میں ایک شخص ممبر سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو کہ پانی کی حقیقت کیا ہے مجھ سے پوچھو کہ آسمانوں کی حقیقت کیا ہے مجھ سے پوچھو کہ انسان کیا ہے یہ آسمان کیا ہے یہ چاند ستارے سورج کیا ہے زمین سے آسمانوں کا فاصلہ کتنا ہے سورج میں کتنی دیر میں پہنچا جا سکتا ہے چاند گھٹا کیوں ہے بڑھتا کیوں ہے کتنی کہکشائیں ہیں کتنی کائناتیں ہیں سب کچھ علی کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبلہ ماہ انتف کے دونی پوچھو پوچھو کبل اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں اور پھر علی نے وہ حقائق بیان بھی کیے وہ ساری باتیں بیان بھی کی جو نحجل بلاغہ میں لکھی گئیں گبن کہتا ہے کہ میں نے علی کے فرمودات کی روشنی میں ساتھ سوالات تیار کیے اور اپنے دور کے جتنے سائنٹسٹ تھے جتنے جاننے والے تھے جو ماہ بادو طبیعات اور کائنات کے رابوس کو جاننے والے لوگ تھے انہیں میں نے وہ سوالات بھیجے ان کے جوابات دو ماہ کے بعد ان کے جوابات آئے جو جواب انہوں نے لکھے ان جواب کو میں نے کمپیر کیا علی کے بتائے ہوئے حقائق سے تو میں یہ بات باننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کائنات یا تو علی نے بنائی ہے یا علی کے سامنے بنائی ہے نارے ہائے ناری ہم اس مولا کائنات کے باننے والے ہیں تو ہمیں اسبانوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ جس دل میں علی کا پیار ہے وہ واقفِ اسران ہے اب مالِ مجلس مالِ مجلس آج کی مجلس خصوصاً نظرانہ ہے حدیعہ ہے حدیعہ یقیدت ہے سید کی جانب سے اپنی ماں اور نانا اور والد اور خاندان کے دیگر مرہومین کے عصالِ ثواب کے لیے یہ مجلس کا نظرانہ ہمارے پاس سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ یہی ذکرِ حسین یہی ہمارا سرمایہ ہے اور یہی ہم حدیعہ کر رہے ہیں رب العزت سے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگارِ عالم امامِ حسین علیہ السلام کی شہادتِ عزمہ کا واسطہ شہدہِ کربلا کا واسطہ اسیرانِ کوفہ و شام کا واسطہ نبی کی پاک آل کا واسطہ علی کی اچھی اولاد کا واسطہ حاویانِ دین کا واسطہ رہنمائیانِ حق کا واسطہ امامِ معصومین کا واسطہ خالق و مالک جناب علی رضا شاہ صاحب کی والدہ کی مفرد فرما ان کے مرہومین کی نیکیوں میں اضافہ فرما مناہوں سے معافی فرما اور جتنے ان کے بزرگ اور آپ میں سے جن کے بزرگ جا چکے ہیں ایک مومن یادارِ مسعود سافرہ سے آئے کرتے تھے اور ان جیسے بڑے پیارے پیارے مومنین جو چلے گئے دنیا سے اور وہ شہدہ جو راہِ حسینیت میں شہید ہوئے ان سب کے درجات کی بلندی اور مغفرت کے لیے سورة مبارکت الفاتحہ سورة مبارکت الفاتحہ